موسیقی السلام علیکم ناظرین ویلکم تو یور آن شو بوجھو تو چیتو اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرین فاطمہ آج ایک نئے دن اور ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں موجود ہوں یہاں پر امانہ شاپنگ بال میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور روزے بھی آپ کے اچھے جا رہے ہوں گے خوب آپ عبادات بھی کر رہے ہوں گے اور مجھے بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوں گے امید کرتی ہوں میں اور یہاں پر آئے کراؤڈ سے ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ مزے مزے کی باتیں امید کرتی ہوں میں آج کشو جو ہے آپ بھرپور آپ انجوائے کرنے والے ہیں کیونکہ رمضان ہے اور رمضان میں کوشش ہوتی ہے ہماری کہ آپ کر ہمارا ساتھ رہے اور افطار ہی یقینا جو ہے وہ ہو چکی ہے روزہ افطار ہو چکا ہے تو اب یہاں پر آئے کراؤڈ سے ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ مزے مزے کی باتیں بھی ان سے کچھ انٹرسنگ سوالات بھی کریں گے ٹنگ پوشٹرز بھی ہوں گے پہلیوں کا بھی تڑکہ ہوگا اور ساتھ ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے لیکن اگر اس کی گھردن کارنے چاہے تو وہ دوبارہ چلنے لگ جاتی ہے یہ کیا چیز ہے یہ میں سوال کروں گی اور اس کے بعد میں دوسرا سوال یہ شامل کروں گی آج اپنے پروگرام میں چار آم ہے اور ان آم کو ہم نے تقسیم کرنا ہے ساتھ لوگوں میں تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی ہمیں ایکولی ان آموں کو تقسیم کرنا ہے تو اب یہ میں سوال کرنے جاری ہوں یہاں پر آئے کراؤڈ سے اور ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بھی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا خواہشات ہیں ان کے کیا گولز ہیں کیا ایمز ہیں تو آئیے میرے ساتھ پروگرام کا آکاز کرتے ہیں اسلام لیکن نام کیا آپ کا میرے نام ہے علی علی کیا کرتے کیا ہو آپ میں نائن کلاس میں پڑھتا ہوں پڑھتے ہو آپ نائن کلاس میں سٹوڈنٹ ہو آپ تو آگے کیا future plans کیا آپ کے آرمی میں جانا ہے عرمی میں جانا ہے کہ عرمی میں کیا کرنا ہے جا کے وہاں میجر عرمی زبردست ہو گیا اور اس کے علاوہ کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا ٹیلنٹ کیا آپ میں میرے میں ٹیلنٹ ہے کہ میں ڈرائنگ اچھی کر لیتا ہوں ڈرائنگ اچھی کر لیتا ہوں اوکے اور سوال کروں گی آپ سے سوال یہ ہے ایک ایسی چیز ہے جو چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے اگر اس کی گردن کار دی جائے تو دوبارہ وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے وہ کیا چیز ہے پنسل ہاں ایک ساکتل یہ ہی تس کا رائٹ آنسر اور آپ کا نام کیا آپ کا دواء دواء آپ کا نیم ہے دواء پڑتی ہیں آپ کونسی گلاس میں ٹری پڑتی ہیں تو پویم آتی ہے آپ کو کیا پویم آتی ہے کوئی آپ کو ٹوینکل اوچی آواز میں آپ کے کیا مرے کی طرف دیکھ کر اوچی آواز میں ٹوینکل ٹوینکل ساکتل پاپر پکا پاپر کچھا پاپر پکا پاپر کچھا پاپر پاپر کچھا پاپر پاپر اوکی تو روزہ رکھے آپ نے ہاں جی اوکی تو افتاری کر لی افتاری میں کیا کھایا آپ نے افتاری میں میں زیادہ زیادہ سموسے کھاتا ہوں اچھا سموسے کھاتے ہوگی دعا آپ نے روزہ رکھے آپ نے کہاں روزہ رکھا تھا آپ نے اللہ کے لیے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا آرے زبردست ہو گیا تو کیسے افتاری میں کیا کھائے آپ نے افتاری میں کیا کھائے آپ نے خربوزہ خربوزہ کھائے آپ نے تو ویسے دعا کو کانے پر کیا پسند ہے خربوزہ خربوزہ ہی پسند ہے رات دن خربوزہ ہی کھاتی ہو اوکے اور کوئی بگام دینا چاہو گے آپ بس یہ کہ ہارڈ ورڈ کرتے رہیں کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے سب کچھ پوسیبا لگڑا سب کچھ پوسیبا لگڑا آپ ہارڈ ورڈ کرتے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے رہار نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لئے یہ گفٹ ٹائم پر ہے بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ یہاں پر کیوٹ سیننی منیسی یہاں پر ڈال موجود تھی اور بہت ہی کانفیڈنٹ ماشاءاللہ سے میں نے پوچھا انہیں کھانے میں کیا پسند ہے تو بچوں کو آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو گرمیوں میں خربوزہ بچوں کو بڑا پسند ہے کھانے میں تو امید کرتی ہوں میں آپ بھی خوش ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور افتاری کے بعد خوبہ آپ کو سستی تو پڑھ چکی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ مہا پر ہمارا شو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر اور بھی فیاملز جن سے کریں گے ہم کچھ اور باتیں بھی اسلام علیکم موالیکم السلام موالیکم السلام کیسی ہاں الحمدللہ اور آپ کا نام کیا ہے ماریا فرا کیا کرتے کیا ہوں آپ لوگ بسیکلی میں فارماسیسٹ میں ایچار مینیجر آرے واو بہت مشکل کا ہم ایچار مینیجر کا کیا لگتا ہے بہت زیادہ ٹف ہے اور کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو جاپ کرتے ہیں مجھے آلماس ٹیونی ایرز ٹیونی ایرز ماشااللہ سے تو مچ ایکسپیرینس اور آپ ٹری ایرز ٹری ایرز ہو گئے ہیں اوکے اور کیا ہے پلانس کے آپ لوگ اور مزید جاب کے علاوہ شادی ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ ایرے ماشااللہ سے لگنی رہا تھا اور بتائیں افتاری روزہ تھا آپ کا آج اور افتاری میں کیا کھایا پیا آپ لوگ میں نے تو کھایا کریم چار اور ساتھ میں آپ کو پتے ہیں ہر گھر میں پکورے بنتے ہیں وہ تو لازمی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جوسز بغیرہ اور آپ کو کیا کھانے میں کیا پسند ہے افتاری میں سہری میں بسکلی میں چائنیز لائک کرتی ہوں لیکن سہر میں جو ہے وہ ہم لوگ موسٹلی جو ہے وہ دہی اور پھر اس طرح کی چیزیں پراتھے گے لائک آپ جسے کہ جاپ کرتی ہیں تو گھر کو مینج کرنے بھی مشکل ہوتی ہوگی تو کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں آپ تھوڑا ٹف ہے روٹین تف ہو جاتی ہے زاہرے رمزان میں اپ کی نین بھی پوری نہیں ہو جاتی بھی فیملی ہوتی ہے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو مینج کر لیتے ہیں مارننگ میں تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں پھر افتار کی ٹائم میں تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے بس ایسے ٹف روٹین چل رہی ہوتی ہے ٹف روٹین چل رہی ہوتی ہے اور اید کی شاپنگ کر لی آپ لوگا چل رہی ہے ابھی چاند رکھ تک تک تو اید کی شاپنگ ہی چلتی رہتی ہے اور کیا آپ لوگا نے ڈیسائیٹ کیا کہ یہ پہنے کیا پہنے کیا نارمل کیونکہ گڑمی بہت زیادہ ہے تو ڈیفنیٹلی لون ہی چلتی ہے اور آپ نے؟ ڈیفنیٹلی لون ڈیفنیٹلی لون ہی ویر کرنا تو کچن میں کوکیں وغیرہ تو آتی ہوگیا آپ کو کیا بنانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے میں زیادہ تر بناتی ہوں پاسٹا اور آپ؟ سیم ہے پاسٹا میں کھو مجھے ریلیشنشپ بتا دے اپنا؟ ہم کلیگز ہیں اچھا فرینڈز ہیں آپ لوگ تو دوستی ہے اچھی دوستی ہے بس نارمل سی ہے؟ اچھی دوستی ہے اچھی دوستی ہے اچھی دوستی ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا دوستی کو؟ ابھی تو ریسینٹلی ہماری فر ہم لوگوں نے کٹھے ہی جوائن کیا سمجھ لے ایک ہی کمپنی کو ایک ہی کمپنی کو جوائن کیا؟ اوکے چلے آپ جان لیتے ہیں آپ دونوں کے بارے میں بھی ایک دوسرے کیا اچھی عادت لگتی ہے کیا بری لگتی ہے؟ اور آپ نے بتانے ان کی کوئی اچھی عادت؟ بہت ٹرینڈی ہے ماشاءاللہ سے جلدی گھل مل جاتی ہے لبنگ ہے اور اب آپ نے بتانے ان کی کوئی بری عادت؟ بری عادت؟ تھوڑا سا غصہ کرتی ہیں تھوڑا سا نہیں نہیں صحیح کھل کے بتائینا زیادہ کرتی ہیں نہیں نہیں تھوڑا سا غصہ کرتی ہیں اتنا زیادہ نہیں لیکن جب غصہ کرنا ہوتا ہے تو پھر کرتی ہیں اور اب آپ بتا دیں ان کی کوئی بری عادت ابھی تک تو میں نے حسد کوئی ایسی بری عادت نوٹ نہیں کی کوئی بری عادت نہیں کوئی بری عادت نہیں ہے ارے واو تو کوکنگ کرتی ہیں کچن میں آپ تو مجھے بتا دیں ایسا کون سا کامی جوپ کو کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے برطن دھونا برطن دھونا کس کو پسند ہوتا ہے اس لیے جب بھی خواتین سے باتیں کرتی تو وہ یہی کہتی تو ہٹا گوننا اور خاص طور پر جو برطن دھونا وہ خواتین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اور آپ لوگ اس سے سوال کریں گے چار آم ہے ہم نے ان چار آموں کو سات لوگوں میں تقسیم کرنا ہے برابر ایکولی تو مجھے بتائیں اس کو کیسے تقسیم کریں گے چار آم سات لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کیا لگتا آپ اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے مطلب پیسز کر دیں گے پیسز کر دیں گے اس کی گھٹلیاں بھی تو ہیں گھٹلیاں جو سات بندوں میں تو تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ چار ہیں وہ ہم نے برابر ایکوالی جو ہے اس سے کرنا ہے گھتلیاں کیسے ہم لوگ ایکوالی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جی تو بتالا ہے یہ تو ٹریک ہے اس سوال میں اس میں سے گھتلیاں نکال کے اس کو ایکوالی جو ہے کٹ کر کے تو پھر ڈیوائٹ کر دیں گے نہیں برابر برابر ایکوال ہم نے کرنا ہے ڈیوائٹ اور کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے شاعر آم اور سات لوگ too much difficult چلے ایک اور سوال کر دیں ایک ایسی چیز ہے چھو چلتے چلتے تھک جاتی ہے اور اس کی گردن کارتی جاتے دوبارہ چلنے لگ جاتی ہے وہ کیا چیز ہے چلتے چلتے تھک جاتی ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے چلے اب آپ نے کہنا پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا دونوں میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا دونوں میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کوئی رسپی شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بیوٹی ٹیپ شیئر کر سکتی ہیں بیوٹی ٹیپ میں میں پڑا بتا سکتی زیادہ اچھا کوئی بیوٹی ٹیپ بتا دیں بیوٹی ٹیپ کے لیے بیسی کلی میں آئیلاش گروت کے بارے میں بات کروں گی کہ موسٹی آج کل ایسی ہوتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو آئیلاش ہے اس کی گروت انہانس ہو تو اس میں ہمارے پاس اولیو آئل ہوتا ہے کیسٹر آئل ہوتا ہے ان دونوں کو مکس کریں مکس کر کے نائٹ میں اپلائے کریں اگر آپ کے پاس مسکارا بوٹل ہے تو اس کے اندر اس کو ڈال لیں اور اس کے پاس اس کو اپلائے کر کے ڈیلی نائٹ کو اوور نائٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اسے اسے آپ کی آئیلاشز جو ہیں وہ انہانس بھی ہوں گے اور اس کے رزلٹ کافی امیزنگ ہے چھوٹی سی ریسپی بتا سکتے ہیں چھوٹی سی ریسپی بتا دیتی ہوں میری بیٹی کو بہت پسند ہے تو دو ایگز لے لیں اگز کو پھینٹ لیں اس سے پہلے آپ اوئل کے اندر جو ہے اونین ٹومیٹوز اور اس کے لابہ کپسکم لے لیں تھوڑا سا آپ جنجر لے لے اور تھوڑا سا جو ہے گارڈک لے لے اس کو ساٹے کر لیں گرین چیلی اس کے بعد آپ اس میں تھوڑی سی ٹرمیرک ریڈ چیلی پاوڈر سالٹ یہ ڈال کے اس کو سوڑا سا بھول لیں بھولنے کے بعد اس میں جو ہے وہ انڈے ڈال دیں اور اس کو بنا لیں تو بڑا اچھا ایک ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے بچے پراتے کے ساتھ کھا لیتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا لیتے ہیں یعنی انسٹنٹ سی ریسے پی ہے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے لہار نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے بہت شکریہ یہاں پر ہمارے ساتھ دو فرنڈز موچ ہوتیں اور میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا ان سے میں نے کچھ مزے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے بہت اچھی بتائی ہے اور یہ واقعی بہت بیالیڈ بھی ہے کیونکہ میں بھی یوز کرتی ہوں ہم نارملی ہوتا ہے کہ ہمارے تقریباً ایٹو نائن آرز ہمارے فیس پر میک اپ رہتا ہے تو وہ پھر مسکارہ ہم ڈیلی بسنس پر کرتے ہیں تو آپ کی جو آئی لیش ہوتی ہے وہ بلکل بہت ڈاؤن ہونا جیسے ہیر فالنگ ہوتی ہے تو ایسے آئی لیش کی بھی فالنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھی ٹیپ ہے نارملی اور میں بھی یہ استعمال کرتی ہوں آپ بھی اس کا ضرور استعمال کریں اور اپنی آئی لیش کو آپ بھی انہینس کر سکتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے بڑی خوبصورت جو اس کی لکاتی ہے نیچرلی ہم آج کلی بہت چل رہے ہیں کہ آپ لوگ لگ باتے بھی ہیں یوں نو آٹیفیشل بہت چل رہی ہیں یہ چیزیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ایسے کوئی بیسی جو ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کریں تاکہ آپ کی ہر سیزوں نیچرل دیکھیں تو آئیے میرے ساتھ میں اور بھی دیکھ رہی ہوں آپ پر فاملیز اور ان سے پوچھتے ہیں کچھ مزے مزے کی ریسپس بھی اور ان ریسپس کو آپ نے کرنا ہوگا اپنے گھر میں بھی ٹرائے اور ان کا فیڈبیک بھی ہمیں دینا ہوگا تو آئیے میرے ساتھ آ کے پر اسلام علیکم مالکم السلام نام کیا آپ کا سید عبد الرحمن مصطفیٰ اور آپ کرتے کیا ہو سٹڈی کرتا ہوں سٹڈی کر رہے ہیں آپ کیا سٹڈی کر رہے ہیں آپ نائنٹھ کلاس میں بھی سٹڈی کر رہے ہیں نائنٹھ کلاس میں بڑھتے ہیں تو کیا کیا فیوچر پلانس کیا کیا بننا کیا کیا سوچا ہوئے کچھ جی جی ڈاکٹر بننے کر رہتا ہے ارے باہو ڈاکٹر خود سے سوچا ہوئے یا پھر فاملی کی طرف سے ہے جی جی خود سے سوچا ہوئے خود سے سوچا ہوئے اوکے اور یہ تو میں آپ سے پوچھ نہیں سکتی داکٹرز کیا کرتے ہیں جی جی مچوں سے اکثر میں یہ سوال ان سے پوچھتی ہوں تو کیا لگتا آپ کو کہ آپ پہ کیا ٹیلنٹ کیا ہے جو دوسروں سے مختلف لگتا ہے آپ کو کہ ہاں میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں جو چیز مشکل ہوتی ہو میں بڑی آسانی سماشیالہ کر لیتا ہوں ارے باہو تو کیا ابھی تک کیا لگتا آپ کو کونسی ایسی مشکل چیز ہے جو دوسروں سے نہیں ہوئی لیکن آپ نے کر لی وہ اس کا ایسے کوئی اندازہ نہیں مجھے سب یہ اندازہ نہیں ہے اوکے سوال کروں گی میں آپ سے ایک ایسی چیز ہے جو چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے اگر اس کی گردن کار دی جائے تو دوبارہ چلنے لگ جاتی ہے یہ کیا چیز کیا ہے آئی تنگ پینسل ہے ایکزاکٹل یہی تھا اس کا رائٹ آنسر اور اب آپ نے ٹین ٹائمز آپ نے کہنا ہے ٹھیک ہے اونچے اونٹ کی پونچ اونچی کچھ اونٹ اونچا کچھ پونچ اونچی سوڑی ہے بہن چلا عبدالگول کے پنگم کہہ دو یہ بھی بہن دس دفعہ کہنا ہے اور فاسٹ لکو بس اور کیا شیئر کروگے سورہ ناس شیئر کرتا ناس آتی ہے آپ کو سورہ ناس شیئر کرتا ناس وغیر آتی ہے بیسے جی آتی ہے پر ابھی یہ سورہ نات آپ نات سورہ دو ٹھیک ہے چانس تارے جگ مناتے رہیں گے تب تک جشنے منادن ابھی ہم مناتے رہیں گے جب ترک یہ چانس تارے جگ مناتے رہیں گے تب ترک جشنے منادن ہم مناتے رہیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے اوکے زبردست بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گفت ٹائم پر آئے بہت شکریہ آپ کا یہاں پر ہمارے ساتھ سٹوڈنٹ موجود تھے اور ہم نے ان سے کیا ہے کچھ اچھ اچھی بات ناظرین میں موجود ہوں یہاں پر امانہ شاپنگ مال میں اور امید کرتی ہوں آپ آج کے شکر انجوائے کر رہے ہوں گے تو مجھے نہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد میں واپس آؤں گی سٹے ویٹ میں ویلکم بیک ناظرین اور میں موجود ہوں یہاں پر امانہ شاپنگ مال میں تو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کافی زیادہ فیملیز بھی ہیں اور کافی میں دیکھ رہی ہوں تو آئیے میرے ساتھ ان سے باتیں کرتے ہیں اور کچھ ان سے ہر لگولہ بھی کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام نام کیا آپ کا؟ کرن شہزادی واو کرن شہزادی نام کس نے رکھا تھا آپ کا؟ میری ممہ نے ممہ نے واو ماشاءاللہ ممہ کے لئے تو شہزادیاں ہی ہوتی ہیں بیٹیاں ایکزیکٹلی ایسے ہی ہے اور مرد ہیں آپ؟ الحمدللہ اور مجھے بتائیں کوکنگ کرتی ہیں کچھن میں؟ ہمم کیا اچھا بناتی ہیں؟ میں بریانی بہت اچھے بنا لیتی ہوں لہوریوں کو بریانی بہت پسند ہے لہور سے ہی ہے؟ جی جی لہور سے اور مجھے بتائیں افتاری میں کیا کھایا پیئے آپ؟ افتاری میں زیادہ موصلیت پکوڑے بنتے ہیں دہی بلے فروٹس ہوتے ہیں ساتھ میں ملکشک یہ تو ہمارا پکا اور ریوائیتی پوڑ ہے ایک دیکھلی پکوڑوں کے بغیر افتاری ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اور اس کے علاوہ کیا کچھن میں آپ کو کونسا کام کرنا جو سب سے اچھا لگتا ہے؟ موصلی مجھے کوکنگ کرنا بہت یہ سوال یہ سوال تو مجھے لگتا ہے خواتین سے نہیں کرنا چاہیے موصلی خواتین نے کہتا ہے یہ کوئی سوال ہے یہ خواتین اور کچھن میں یہ کیسے پوزیبل ہے؟ نہیں مجھے کچھن میں کوکنگ کرنا بہت پسند ہے بس مجھے واشنگ پسند نہیں ہے برتن دھونا اور مجھے نیر سراب ہو جاتا ہے میرے پروگرام میں دیسری خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ برتن دھونا نے بلکل بھی پسند نہیں ہے آپ سے سوال کروں گی چار آم ہیں چار آم بوکو ہم نے سات لوگوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں گے اور برابر ایک والی ہم نے کرنا ہے چار آم ہیں اور سات لوگوں میں ڈیوائیٹ کرنا ہے تو کیسے پاسیبل ہے کٹ کر کے کٹ کر کے تو وہ اس کی تو چار گھٹلیاں ہیں سات لوگ ہیں گھٹلیاں بھی تو برابر تقسیم کرنی ہے کیا لگتا ہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو برابری جو ہے نا ہم وہ ہونی چاہیے ساتوں میں ہاف ہاف کر دیں گے سب کو دے دیں گے چلے ایک اور سوال کر لیتی ایک ایسی چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے اور اس کی گردن کار دی جائے تو دوبارہ چلنے لگ جاتی ہے وہ کیا چیز ہے چلتے چلتے نہیں ہے چلے ٹھیک ہے اب آپ نے کہنا ہے پیتل کے پتیلے میں پپیتہ پیلا پیلا یہ آپ نے دس دفعہ کہنا ہے پیتل کے پتیلے میں پپیتہ پیلا پیلا پیپل 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 کے پتیلے میں پپیتہ پیلا پیلا آئی تنگ ہو گئے ہیں اور مجھے بتا ہے ایتی شاپنگ سٹارٹ کردی آپ ہاں وہ سے بس یہ شاپنگ کرنے آئی دی یہاں پہ کچھ کیا پسند بھی آیا آپ کو کچھ سستہ بھی مل رہا ہے کہ نہیں ہاں ریزینیبل ہے ٹھیک ہے اچھا ہے اچھا ہے اوکے اور اس کے علاوہ ہمارے سے کوئی ریسپی شیئر کر سکتی ہیں آپ کوئی پیغام دے سکتی ہیں کوئی پویٹری سنا سکتی ہیں میں کوئی بیوٹی ٹیپ بتا سکتی ہیں سکین آپ کی اچھی ہے کوئی بیوٹی ٹیپ بتا سکتی ہیں ہاں بیوٹی ٹیپ میں بتا سکتی ہوں یہ کہ جیسے کہ وہ گرمی ہے آپ صبح جب ہم جاتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو آپ آئیس کیوپ لے گے اس کا آپ سکین پہ افیشل کر سکتی ہیں آئیس کیوپ کے ساتھ افیشل کرنے سے آپ کے پورز جو ہیں وہ شنگ ہو جاتے ہیں سکر جاتے ہیں جس سے آپ کا بیس جو ہوتا ہے وہ اچھا بیٹھتا ہے اور آپ کا سکین گلو کرتا ہے اس کے علاوہ آپ رات کو جب آپ سونے سے پہلے نماز کرنے کے بعد آپ بیسن اور ایک چمچ بیسن لے لیں ایک چمچ چاول کا آٹا ان کو آپ دودھ میں پیسٹ بنا کے فیس پہ لگائیں اور اس کو برائیون کے بعد فیس اپنا واش کر لیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ جو بیوٹی پالر جا کے افیشل بگا رہے سکین پولش کرانے کی ضرورت نہیں رہی بہت اچھی آپ نے ہمارے ساتھ بیوٹی ٹپ شیئر کی ہے لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لئے گف ٹائم پر بہت شکریہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت اچھی ہمارے ساتھ بیوٹی ٹپ شیئر کی ہے اور آئسنگ بہت ضروری ہے سکین کے لئے اور آپ کوشش کریں ویسے بھی سمر ہے سکین بہت ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ رمضان ہے ہم روزے رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ پانی کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کی سکین کے اوپر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کوشش کریں آپ کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اور زیادہ آئلی چیزوں کا استعمال نہ کریں آپ تو اب افطاری بھی جو ہے وہ لائٹ ہلکی بھلکی چیزوں سے یہ آپ افطاری کریں اور آپ صبح آؤٹ کر بلکل آئس جو ہے وہ یوز کریں اپنی سکین پر اور آپ کی سکین بہت زیادہ گلوئنگ ہوگی تو آئیے یہاں پر میں اور بھی دیکھتی ہوں دیکھ رہی ہوں کافی زیادہ خوبصورت میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں فیامنیز بھی ہیں یہاں پر بزرگ شہری بھی ہیں تو ان سے جانتے ہیں وہ افطاری کرنے کے بعد یہاں پر امانہ شوپنگ مول میں کیا کر رہے ہیں تو آئیے میرے ساں اسلام علیکم کیا نام کیا آپ کا میرا نام یاسمین ہے اور یاسمین کیا کرتی کیا ہے میں شوپنگ کرنے آئیوں افطاری کر کے ابھی تو آپ نے اید کی شوپنگ سٹارٹ کر دیا ہاں جی کر دی ہے یہ امانہ مول میں آئیوں شوپنگ کر دی ہے کچھ سستہ بھی مل رہا ہے یہاں سے کے نہیں بس ایسے یہ ٹھیک ہی مل رہا ہے ہاں جی شکر ہے اللہ پاک کا بسٹی اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں ککن کرتی ہیں جی ککن ہر طرح کی کر لیتی ہوں کیا اچھا بناتی ہے اپنے ہزبنڈ کے میرے ہزبنڈ تو زیادہ شوک سے بریانی کھاتے ہیں بچے بھی بریانی کھاتے شوک سے پھر وہ ہی بنا لیتی بریانی آلو والی ٹکی ہیں چکن پکوڑے اور ساتھ وہ آج کیا بنایا تھا آپ نے آج آپ نے افتاری میں کیا بنایا آج میں نے بریانی بنائی ہے اور دین بھلے بنائے تھے فروڈ چارٹ بنائی ہے اور ٹکے بنائے تھے بچوں کے لیے یہی خوش ہوگے کھاتے ہیں اور دودھ جامیشیری یہی رفت جو ہے ہماری افتاری میں یہی چیزیں ہوتی ہیں سارے اور مجھے بتائیں کچن میں ایسا کونسا کام ہے جو آپ کو کرنا پسند ہی نہیں ہے مجھے کرنا پسند ہی نہیں ہے مجھے ہانڈی بنانی پسند نہیں ہے کٹی ہونا پھر منٹ میں بنا لیتا بندہ کٹنا سب سے مشکل کام لگتا ہے کٹنا سب سے مشکل لگتا ہے تھوم، ادرک، پیسنا یہ اُلجینے ہوتی ہیں یہ بنا ہونا پھر منٹ لگتا ہے اور مجھے بتا دے کہ کچن میں آپ نے دس چیزوں کے نام بتانے جن کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے دس چیزوں کے نام کیسے نام بتا دے کوئی بھی دس چیزوں کے نام بتا دے کچن میں جو ہوتی ہیں کچن میں جو ہوتی ہیں گھی کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے گھر مسالوں کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا چینی پتی کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا نامک میرچ سابون دھنیا اور ایسے چاٹ مسالے جو ہوتے ہیں وہ اور آپ کو پتا یہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا شیئر کیا کریں گے آپ ہمارے سے کوئی ریسپی ہمارے سے شیئر کر سکتی ہے ریسپی چالیں مجھے بتائیں چار آمب ہیں چار آمبوں کو ہم نے سات لوگوں میں تقسیم کرنا ہے تو اس کو کیسے تقسیم کریں گے ہم چار آمبے سات لوگوں میں تقسیم کرنا کارٹ کے تو اس میں گھٹلیاں تو چار ہوں گی لوگ سات ہیں گھٹلیاں بھی برابر کی تقسیم کرنی ہوگی تو کیسے ہو کچھ گھٹلیاں نہیں کھانا پسند کر دے موہ لی بڑھ جاتا ہے کپڑے خراب ہو جاتے وہ پھر گھٹلیاں چھوڑ دیتے وہ پھر جن کو نہیں ملتے ان کو دے دے دیں کیوٹ بڑا اچھا طریقہ بتائیں اور اس کے علاوہ کیا شیئر کوئی ریسپی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ریسپی کیسی ریسپی بتائیں کوئی بھی جو آپ کو پسند ہے چھوٹی موٹی ریسپی آپ بتا سکتے کوئی بیوٹی ٹیپ کا پتہ آپ نہیں میں کوئی پیگام کوئی پیگام دے دے پیگام کیسا پیگام مجھے تو نہیں سمجھا رہی کوئی بھی کوئی بات کوئی پیگام دینا چاہے آپ کو ریسپی کو شیئر کر دیں ہمارے ساتھ مجھے بینگن آلے پکوڑے بڑے اچھے لگتے پس اس کی بتائیں ریسپی اس کی میں اسے وہ بینگن کو کٹ کے نا تو نمک میرچ لگا کے آدھا گھنٹا پہلے رکھ دیتی ہوں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے رہار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گفٹ ٹائم پر ہے بہت شکریہ آپ کو یہاں پر ہمارے ساتھ ممی موجود تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھی جو ہے ریسپی شیئر کی ہے بڑی مزیمہ سکنوں نے ہمارے ساتھ باتے کی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی ان کی باتیں کچھ لوگ بڑے سیدھے سادھے ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں سے بات کرنا جو بڑے سیدھے سادھے ہوتے ہیں سٹیٹ فورورڈ ہوتے ہیں کچھ بھی بناوٹی نہیں ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بات کر کے اپنا پر محسوس ہوتا ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہوں بڑی سیدھے سادھے انہوں نے باتیں کی ہیں اور ممیہ تو ویسے بھی سیدھے سادھی ہوتی ہیں کچھن میں کام کرتی ہیں بچوں کے لئے سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے افتاری میں بھی سہری میں بھی تو اور بہت اچھا لگتا ہے یکنہ اللہ ہماری اماؤں کو صحت دے زندگی دے اور ہمیشہ ہمارے سر پر ہمیشہ ان کا جو سایہ رہا وہ قائم رہے اور آئیے یہاں پر اور بھی دیکھتے ہیں ایسی خوبصورت ممیہ ہم ان سے کرتے ہیں کچھ اور مزیمہ سے کی باتیں اسلام علیکم نام کیا آپ کا یاسمین ماشاللہ صاحب اتنی خوبصورت ہیں آپ اور مجھے بتائیں ہمارے شاپنگ مال میں یہاں پر شاپنگ کرنے کے لئے کچھ ابھی پسند آیا آپ ہاں جی سر میں نے شاپنگ کی ابھی اور عید کی تیاری مکمل ہو گئی جی ہو رہی ہے بس اور مجھے بتائیں افتاری کے بعد کہ آپ نے کیا احتمام کرتی ہیں گھر میں سہری اور افتاری میں سہری اور افتاری وہی جو آج کل پکوڑے اور وہ سیڈوچز بغیرہ دودھ سیون اپ اور وہ جوسز بغیرہ اور خجوریں فروٹ چاٹ یہ ہی ہے ہمارے ایک نوائیتی فور جی بالکل اور گھر میں مجھے بتائیے گا کوکنگ کرتی ہیں آپ کیا آپ سب سے اچھا لگتا آپ کو کرنا کچھن میں خاص طور پر کون سا کام پسند میں نہیں کرتی میرے شیف کرتے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا تھا میرے شیف کرتے ہیں وہی کرتے ہیں بہت ساتھ ہیلک کروا دیتی ہیں اور آپ نہیں کرتی ہیں میں نہیں کرتی آپ نے کہا موجے ہیں آپ سوال کروں گے آپ سے چار آم ہیں چار آموں کو ہم نے سات لوگوں میں تقسیم کرنا تو کیسے کریں گے چار آموں کو چار آموں کو ان کو تو ایسے کریں گے ان کی پیسز کر کے تو ان کے حصے کر لیں گے تو سات لوگوں میں گھٹلیاں تو چار ہیں سات میں کیسے تقسیم ہو چار ہیں تو گھٹلیاں پھینک دیں گے میرا کہل ہے گھٹلیاں نہیں کھائیں گے گھٹلیاں پھینک دیں گے پیسز کو ڈیوائیڈ کر دیں گے پیسز کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم تو ایسے ہی کھاتے ہیں اس کا جواب یہ نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی ریسپی شیئر کرنا چاہیں آپ ہمارے ساتھ ریسپی میں بناتی نہیں ہوں آپ کو میں نے پہلی بتا دی ہے اور کوئی پیغام دینا چاہے رمضان ہے رمضان کے لیے رمضان ہے لوگوں کو سچ بول لیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو اور ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں احساس کریں ایک دوسرے کے لیے ہم دردیاں پیدا کریں جو نہیں فوڈ کر سکتے ان کے لیے کریں اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے دوسروں کے لیے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے جواب دے ہونا ہے اتنے مہنگائی ہے جو آپ خود کھا رہے ہیں کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی تھوڑا بہت ساتھ بہت اچھی بات کیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دے آمین آمین یہ لاہورنی اس کے طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا اور یہاں پر ہمارے ساتھ کیوت سی ممی موجود تھی اور بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے اور جیسے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے رمضان میں خاص طور پر جو ہے آپ کوشش کریں اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں سچ بولیں اور دیکھیں رمضان اسی بات کی تلقین کرتا ہے سبر کی ہمارے اندر سبر ختم ہو چکا ہے ہم صرف اپنا ہی سوچتے ہیں لیکن کوشش کریں آپ جہاں ہم اپنے لیے سوچتے ہیں وہاں ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جو بالکل بھی اپنی ایک دو وقت کی آپ کہہ لیں کہ نہیں پورا کر سکتے تو ان کے ساتھ جو ان کی مدد کریں خاص طور پر کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی مو دکھانا ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو تو کوشش کریں آپ رمضان میں ایک دوسرے کی مدد کریں ناظرین میں موجود ہوں یہاں پر امارا شاپنگ بول میں امید کرتی ہوں آپ آج کے شوک و انجوائی کر رہے ہوں گے جس طرح سے رمضان ہے اور رمضان میں میں ریکھتی ہوں یہاں پر لوگ شاپنگ کرنے میں کافی زیادہ مصروف ہے کیونکہ اید کی شاپنگ جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور آپ کو پتہ رمضان جو ہی گزرتا جاتا ہے اور کیونکہ اب دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو پھر لوگ جو زیادہ تو یہی کوشش ہوتی ہے سب کی کہ جتی سے شاپنگ کو کمپلیٹ کر لیا جائے کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد شاپنگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو آپ بھی شاپنگ کر رہے ہوں گے تو افتاری تو اب ہو چکی ہے اب مجھے میں لے لیتی ہوں یہاں پر ایک چھوڑی سی بریک اور بریک کے بعد میں واپس آؤں گی تو پھر آگے گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ویلکم بیک ناظرین اور میں بریک سے واپس آ چکی ہوں آپ نے بھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیا ہوگا کیونکہ ریسٹ بہت ضروری ہے اور اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا کراؤڑ ہے اسلام علیکم نام کیا آپ کا لائبہ لائبہ کیا کرتی کیا آپ میں سٹیڈی کر رہی ہوں کیا سٹیڈی کر رہی ہیں بی اے بی اے کر رہی ہیں آپ اوکے تو آگے کیا پلانز کی ہیں آگے ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے یا شادی کرواری ہیں نہیں فیلحال تو جوب کروں گی ریکسٹ ابھی کر بھی رہی ہیں جوب بھی کر رہی ہیں کیا جوب کر رہی ہیں ہوسٹل میں ایزا وارڈن ایزا بردست ہوگی بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ وہ تو ہے اور اس کے علاوہ میں آپ سے سوال کروں گی روزہ تھا آج آپ کا جی اور افتاری میں کیا کھایا پیا آپ نے افتاری میں کل جوس پیا سموسے پکوڑے اور کھانا جو روائیتی ہوتا ہے وہ یہ دال چاول دال چاول تو پھر سب کے سپیشل ہوتے ہیں تو خود کرتی ہیں آپ سہری کا احتمام اور افتاری کا بھی نہیں کھک ہے کھک کرتا ہے اوکے اور کھکنگ وغیر آتی آپ کو جی آتی ہے کیا اچھا بنا لیتی ہیں آپ بریانی آرے واو لاہور سے ہیں آپ نہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ سے آپ تو سیالکورٹ فیملی وہی رہتی ہے جی مشکل تو ہوتی ہوگی نہیں اب نہیں ہوتی سٹارٹنگ میں تھا اب تو نہیں ہے اوکے اور آپ سے سوال کروں گی ایک ایسی چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے اگر اس کی گردن کٹ دی جائے تو وہ دوبارہ چلنے لگ جاتی ہے یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں کوئی آئیڈیا نہیں کوئی آئیڈیا نہیں ایک اور سوال کر لیتے چار آمب ہے ان چار آمب کو ہم نے ساتھ لوگوں میں تقسیم کرنا تو کیسے کریں گے ڈیوائیڈ کر کے گھٹلیاں چار ہیں ساتھ تو نہیں ہے نا تو کیسے کریں گے ان کو کٹ کے سب میں ساتھ میں دے دو نہیں ایسی نہیں ہے پھر بتا دی کہیسے کرنا ہے آپ نے یہ آپ کوئی بتایا چلا اب یہ آپ نے کہنا ہے دس دفعہ کہنا آپ نے ٹھیک ہے پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا پپیتا پھیلا پیلا پیتل کے پتیلے میں پپیتا پھیلا پھیلا genuine اس کے علاوہ شیئر کیا کرو گی کوئی بیوٹریٹی پاتی ہے کوئی ریسپی شیئر کر سکتی ہمارا سے کوئی پیغانب دینا چاہو بس زندگی اپنے انداز سے گزارے یہاں آپ کو ہر بندہ آٹھ ڈی گریڈ کرے گا آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا مگر آپ اپنے آپ پہ یکین رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں بہت اچھی بات کی ہے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے یہ گفٹ ٹائم پر ہے بہت شکریہ آپ کا اور بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ میں بھی دیکھتی ہوں بلکہ مجھے بہت سی چیزوں کا جو ہے سامنا رہتا ہے لوگ آپ کو ڈی گریڈ کریں گے آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے تو کوئی بھی آپ کی حاصلہ بہت کم ہوں گے سو میں سے پانچ لوگ ہوگے جو آپ کی حاصلہ افضائی کریں گے موسٹی آپ کو زیادہ ڈی گریڈ کریں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے دل کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کریں آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں جو گین کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر فوکس کریں نہ کہ اس پر کہ جو آپ کے آس پاس لوگیں گے نہیں یہ کر لو یہ نہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کے مطابق چلیں کیونکہ یہ آپ کی اپنی زندگی ہے اگر آپ اس کو اپنے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ اچھی گزرے گی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے پتہ نہیں کب سانسے بند ہو جائیں تو کوشش کریں آپ اپنے مطابق کی گزاریں اور کسی کو ڈچ مت کرائیں دکھ مت دے تکلیف مت دے اور بہت بری چیز ہے آپ اور میں نے دیکھا ہے مقافات عمل جو ہے وہ بڑی جلدی آتا ہے اگر آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں تو وہ دکھ اور تکلیف اس کی جھولیوں میں بھی پڑھتے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتا ہے تو کوشش کریں آپ ایک دوسرے کو دکھ نہ دیں تکلیف نہ دیں خوشیوں کا باعث پڑھیں تو اگر آپ دوسروں کے لئے خوشیوں کا باعث بنیں گے تو خوشیاں آپ کے بھی دروازے پر دستک دیں گی تو کوشش کریں سب کو خوش رکھیں رمضان ہے رمضان میں خاص طور پر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ اور اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور اگر آپ کسی کو ایک وقت کی آپ کہتے ہیں نا کھانا کھلا دیتے ہیں کسی کو ایک وقت کا تو وہ آپ کے لئے بہت بڑا صدقہ جاری ہے وہ تو کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں اور غصے کو تر کر دینا چاہیے مجھے جو لگتا ہے رمضان میں خاص طور پر ناظرین میرے پروگرام کا جو وقت کا ختم ہو چکا ہے اور مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح سے ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو بھی سوالات میں اپنے پروگرام میں کرتی ہوں ان کے جوابات میں پروگرام کے آخر میں دیتی ہوں پہلا سوال میں نے یہ شامل کیا تھا ایسا چار آم ہے اور چار آموں کو ہم نے تقسیم کرنا ہے سات لوگوں میں تو اسے کیسے ہم تقسیم کریں گے تو اس کا جواب یہ تھا کہ چار آموں کی سات لوگوں میں تقسیم تو پاسبل نہیں ہے تو یہ ہے کہ اس کا شیک بنا کر اسے ایک ولی ہم اسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا سمپل سا جواب تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا جو میں نے اس کا سوال شامل کیا تھا اپنے پروگرام میں اور وہ یہ تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جو چلتے چلتے تھک جاتی ہے اور اگر اس کی گردن کو کٹ دیا جائے تو وہ دوبارہ چلنے لگ جاتی ہے ایسی کونسی چیز ہے یہ میں نے یہاں پر سوال کیا تمجھے بڑے انٹرسنگ جوابات ملے ہیں اور اس کا جواب یہ تھا پینسل جو لیڈ پینسل ہوتی ہے جو نورملی بچے استعمال کرتے ہیں یہ وہ پینسل تھی اور بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک ہے جس طرح سے آپ ہماری شو کو پسند کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کومنٹس کرتے ہیں ہم مجھے سجیشنز کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے اور کچھ صورت اس طرح کے شوز جو ہیں پروگرام سو ہمیں آپ کے لیے کر سکوں اور جمعیرات سے ادبار لہور نیوز ایش ٹی پر اس آج بجے دیکھ سکتے ہیں آپ بوجھو تو جیتو کیونکہ یہ آپ کا اپنا شو ہے اور مجھے کہتے ہیں مہرین فاطمہ آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں مہرین فاطمہ اوفیشل کے نیم سے ٹویٹر آکاونٹ پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے فیڈبیک اس طرح سے آپ نے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اور کوشش کریں رمضان ہے اپنے آس پاس لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں پیار محبت سے پیش آئیں اور سبر سے کام لیں تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ